افرام جی بولے ہم ایسے کیانیوں سے لینا دینا نہیں رکھتے پھر لینا دینا کن سے کہا بھکتوں سے بھکتوں سے ہمارا لیندین چلتا ہے لینا دینا چلتا تو آج تک کسی بھکت سے لینا دینا ہوا ہے کیوں نہیں ہوا بھکتوں سے لینا ایک بار شری کرشن سے کسی نے کہا کہ نہیں ہوا تم نے شری دروپدی جی کا چیر بڑھا دیا تم نے دروپدی جی کا چیر بڑھا دیا اتنا چیر اتنا کپڑا تمہاری پاس آیا کہاں سے اتنا چیر تمہاری پاس کہاں سے آیا چیر مطلب کپڑا اتنا چیر کہاں سے آیا تو شری کرشن بولے ہمارا تو لینہ دینا چلتا ہے ہم نے گوپیوں کا چیر چورا لیا دروپدی جی کا چیر بڑھا دیا ایک سے لیا دوسرے کو دیا یہ لینہ دینا تو ہمارا لینہ دینا ایک بار جب شری مادھن کو طورت چیرے ہو اپنو چیر شری دروپدی جی نے اپنا چیر ہی اپنی کھیمتی ساڑی ساڑ دی شری کرشن کی انگلی میں لپیٹ دی شری کرشن نے کہا بہن اتنی مہکی ساڑی گوپاڑی تو دروپدی جی یہی بولی پیارے گھن شام پیارے گھن شام یدی کام آویں آپ کے تو کارو دون نسوں کو یہ تو ریشم کے دھاگے ہیں اگر آپ کے کام آئے پیارے گھن شام یدی کام آویں آپ ہی سا دھارن ان کا کون مول کرے نہ دلہن کے جوڑے ہیں نہ دلہا کے بھاگے ہیں میں نے نہیں فاڑا چیر پیر دیکھ کر ادھیر ہو دھاگے ہی سویمنات چیر چھوڑ بھاگے ہیں اور وہ دھاگے ہیں اب بھاگے جو بڑے نہیں آگے بھاگ انہی کے جاگے جو انگلی پہ لاغے وہی دھنیا ہیں شری کرشن نے کہا بہن لینا دینا چلتا ہے لیا ہے دوں گا گیا اور شری کرشن نے دیا تو ایسی لاج رکھی دروپد کی دوسا شن بچی ہاری کھینچت کھینچت دو بھج تھا کے ہون نہ دینہ دینہ اکھا دی او گھاری او گھاری بڑھا یو چیر مراری لاج رکھو گردھاری او گھاری او گھاری اب کی پیہ گھاری آج رکھو گردھاری اب کی پیہ گھاری آج راکھوں کی ردھاری اب کی تکھا ہماری اب کی تکھا اب کی تکھا اب کی تکھا بھگوان کہتے ہیں کہ گرودیو ہمارا لینہ دین چلتا ہے گرودیو نے کہا تو آج اہلیا جی کو دیکھ کر کس بھکت کا لینہ دین یاد آیا ایک بھکت ہوئے ہیں اسی یک میں شریف پرہلاد جی کی ان کی کتھا بھی بڑی سندر شریف پرہلاد جی ہرن کشپ کے آخری پتر سب سے چھوٹے پتر ہرن کشپ کے تو بڑا پریم ہرن کشپ کو اس نے اپنے پتر کو گروکل بھیج دیا گروکل بھیج دیا پرہلاد جی پڑھ کے آئے اور جب پڑھ کے آئے تو ہرن کشپ نے پوچھا کہو پتر ودیاد جن کر لیا چھوٹیاں ہیں بڑا سندر چھوٹیوں میں پرہلاد جی گھر آئے تھے تب ہرن کشپ نے کہا کہ پتر تم نے پڑھا کیا کیا پڑھائی کی تو کہنے لگے میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ سب چھوڑ کر بھگوان کا بھجن کرنا ہی جیو کے جیون کا سار ہے انیسہ وشیوں میں پڑھے رہ کر جیون جینا ایک ویر تھکا کا یہی پڑھا ہے ہرن کشپ کو اتنا کرو دھایا کی میرا پتر اور ہماری شترو نارائن کے بھجن کی بات کر رہا ہے اتنا کرو دھایا لیکن پتر ہے پتر سے کہا تم اندر جاؤ اندر جاؤ سنڈا مرگ جی کو بلایا یہ کیا ہے ان کے گردیو گردیو نے بہت سمجھایا آشواسندیا ہرن کشپ کو اگلی بار آئے گا پھر یہی حال اب ہرن کشپ نے نہ جانی کتنی چیزیں کر رہا نہیں نیکن پرہلاز جی کو مار نہیں پایا ایک دن پرہلاز جی کو ہر ہی بھجن کرتے ہوئے پکڑا تو ہرن کشپ نے کہا یہی کہتا ہے ہرن کشپ یہ کون ہے بھجوان کیوں اسمان کرتے ہو پرہلاز جی کے پتہ ہرن کشپ نے جب پوچھا کہ جس کا اسمان کرتے ہو بتا تیرا بھجوان کہاں پرہلاز جی بولے سب جگہ سب اٹھاؤں تو کیا ہے اس پتھر کے کھمبھ میں بھی کھمبھ میں پرہلاز جی نے کہا ہاں جہاں بھکت کی ہاں بھگوان وہاں ہاں سنکی نرکی ہری آگے شری نرسخ بھگوان پرکٹ ہو گئے اور جب سے پرہلاز جی نے پتھر کے کھمبھ میں سے بھگوان کو پرکٹ کر دیا اسی دن سے پاشان پرتیماؤں کے پوجن کی پاون پرمپرا پرارم ہو گئے لیا دشت نے جب کی ہاں کھمبھ میں خنجر کہا پتھر سے کی کہاں تیرا عیشور پرہلاد نے ہاں پرہلاد نے یاد کیا ہاں بھر کر دکھائی پڑے ان کو کھمبھے کے اندر آہ 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 نرسنگ کے روپ میں رام پیارے ہری کرشن گوو وند موہن مرآہ نرسنگ کے روپ میں رام پیارے ہری کرشن گوو وند موہن مرآہ ہری یہینام ہر دم ہو مکھ میں ہمارے ہری کرشن گوو وند موہن موہن مرآہ یہینام مکھ میں ہو ہر دن ہمارے ہرے کرشنگو محمد شری رام جی کہتے ہیں کہ گرو دیو یہ کو بھکت نے مجھے بھدوان کو اس پتھر کے خمب میں سے پرکٹ کر دیا تو میں کیسا بھدوان جو ایک پتھر کی شلام ایسے بھکت بھی پرکٹ نہ کر سکتے رام جی اہلیہ جی کے باز گئے اور جو اپنا چرن شری اہلیہ جی کے ماتھی پر چھلایا ایسے رام بد بد مپر آگ پری 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 پراغ پریit پراغ پری رام پرمغ پراغ پری رم پڑا رم پڑا رم پڑا رم پڑا پڑا رشتی اطورت اتیاغ پاہن تن چھبی مائے دے ہاں دے رام پد پدو پراغ پراغ رام پد پدو پراغ پری گارے زیان سارے گانا گارے سارے زندگا موسیقی موسیقی رام بد بدم پراغ پری شریعہ علیہ جی موسیقی جیسے ہی شریعہ علیہ جی کے پدکہ سپرشو شریعہ علیہ جی کے ماتھے سے ہوا تیسے ہی ترندوے اپنے دے ہمیں پرکٹ ہو گئی آج شریعہ علیہ جی پرکٹ ہو گئی اب تو شریعہ علیہ جی سوچتے ہیں کہ لیلا وشو ہی سہی لیکن یہ رشی پتنی ہیں پراہ منی ہیں اور اگر میں نے ان کی چرنوں پر سر رکھ دیا ہے جبکہ مجھے تو ان کے چرنوں میں سر رکھنا چاہیے میں نے ان کے سر پر چرنوں رکھ دیا تو اپراد ہو گیا تو اپراد کا پرائشت کریں تو ویدھی ہے پرائشت کی تیرت میں جائیں مہات مشرون کریں اور دان کریں تو شریعہ علیہ جی نے گادی سون سب کتھا سنائیے مہات مشرون جہی پرکار سرسری مہیں آئی پھر تب پربورشن سمید نہائیں یہ سنان اور پھر ویبز دانہ مہیں دے ون پائے اور جب شری رام جی کو لگا کہ پرائشت ہو گیا